موسیقی اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک عرصے بعد مسائل زندگی میں پھر آپ سے روبر ہوں اشرہ اولہ میں کیونکہ ہندوستان میں دو جمعہ ایام اعزا کے اشرہ اولہ میں تھے اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا اس میں مجالس نوحہ ماتم یہ سب نشر ہو رہا تھا لیکن بہرحال آپ کے سوالات ہمارے سامنے ہیں اور ہم حجت الاسلام جناب مولانا ذو الفقار مہدی صاحب قبلہ جو ہمارے سامن تشریف فرما ہیں ان کو سلام بھی کرتے ہیں اور آپ کی جانب سے بھی ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہ جو سوالات ہیں ان کی خدمت پیش کرتے ہیں اور آپ سے امید رکھتے ہیں کسی طرح سوالات آپ بھیجتے رہیے اور انشاءاللہ جوابات سے ہم سب مستفیض ہوں گے کیونکہ یہاں جوابات جو دیے جاتے ہیں علماء کرام کی طرف سے یہ شریعت کی روشنی میں ہی دیے جاتے ہیں آئیے آگا کا استقبال کرتے ہیں آگا السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ مرشان اللہ مزاد بخیر الحمدللہ میں آپ کی خدمت میں ایام اعظاں ہیں سرکار سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام ان کے رفقہ ان کے اہل بیت اور اسراء کربلہ علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں اور ہم سب کی جانب سب میں زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں یہ آئیام اعظاں ہیں میں چاہوں گا کہ آگا اس سے قبل کے ہمارے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہو مختصراً آئیام اعظاں اور اس کی عظمت کے بارے میں اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی کفا و سلامنا لائبادہ اللذین استفا محمد و آلہ الطاہرین خلاسیم الامام المبین بقیت اللہ فالعرضین خجت الثانی شر الامام المحدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیک اما بعد فقط قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملات جو ہے حب اللہ من حب حسین اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ خبر دی ہے اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں پیغمبر نے دعا کی ہے چاہے آپ دعا مال لیجیے یا خبر مال لیجیے پیغمبر کی دعا بھی قبول ہے اور پیغمبر کی خبر بھی سچی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے یہ بہت واضح ہو جاتا ہے محبوبیت اگر خدا کی نگاہوں میں کسی کو بھی حاصل کرنا ہے تو مرکز حسین ہے یقیناً بے شک آپ دیکھئے دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں کرتا ہوں اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ کام انبیاء کرتے ہیں اس کا امتیوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے کچھ کام ملائکہ کرتے ہیں نہ امتیوں سے تعلق ہے نہ رسول اللہ سے تعلق نبیوں سے تعلق ہے لیکن دو تین کاموں میں سے ایک ایسا کام بھی ہے جو میں بھی رسول اللہ بھی ملائکہ بھی اور خود خدا بھی کرتا ہے وہ کیا ہے وہ محبت ہے وہ سائے ہیں تو مرکز ہمارے مولا کی جات ہے ان سے محبت کرنے والا اللہ بھی ہے ان سے محبت کرنے والا رسول اللہ بھی ہے ان سے محبت کرنے والے ملائکہ بھی ہیں اور ان سے محبت کرنے والے پاکیزہ مومن بھی ہیں اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے آقا کی ہماری عظمت کے لیے یہی کافی ہے شکریہ آقا دیکھتے ہیں پروگرام شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال کس کا ہے اسلام علیکم مولانا صاحب جوہد بھائی میں ایک سوال کشنا چاہتا ہوں میں ناد علی پڑھنا چاہتا ہوں مگر کوئی بولتا ہے اس کے لئے اجازت لینا پڑتا ہے مار اجازت لے تو کس سے لے اور کیسے لیں اس کا مجھے جواب دیجئے شکریہ مہر بنی اللہ حافظ یہ پہلا سوال ہمارے بھائی کا ہے کہ یہ الحمدللہ ناد علی کو اپنا شغف بنانا چاہتے ہیں اس کا ورد کرنا چاہتے ہیں تو کیسے لئے اجازت کی ضرورت ہوئی دیکھیں شاید انہوں نے سن رکھا ہے اور یہ بات کسی حد تک عمل کی دنیا میں جب کوئی عمل کرنا چاہتا ہے اور زکاة دینا ہوتی ہے ہر چیز کیلئے حدیث کا جملہ ہے ہر چیز کیلئے ایک زکاة تو اگر آپ آپ عامل بننا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو ایک مولم کی ضرورت ہے جو آپ کو بتائے گا کہ آپ اس کی ورد کیسے پڑھے لیکن آپ عامل نہیں بننا چاہتے ہیں اگر عام طور سے یوں ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جتنی بار پڑھنا چاہیں اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت آپ کو نہیں ہے یہ اجازت ہمارے مولا نے دی ہے رسول اللہ نے دی ہے تو اسی اجازت پر ہمارے کافی ہے جو اسلام چاہیں پڑھیں شکریہ آپ کا کیا سوال ہے میرا سوال یہ ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ روز وٹس اپ پر کچھ نہ کچھ بھیجنے کی اور سلام بھی لکھر بھیجتے ہیں کیا ڈیلی ان کو وٹس اپ پر سلام کا جواب دینا واجب ہے ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ سوشل میڈیا پر خاص طور سے فیس بک اور وٹس اپ پر جب کوئی میسیج بھیجتے ہیں تو سلام اسلام علیکم تو کیا اس کا جواب دینا واجب ہے دیکھئے میں جو ہے دیکھئے اس طرح کا جواب واجب نہیں ہوتا ہے جب تک آپ سامنے نہ ہو لیکن ایک دوسری بات ضرور کہنا چاہتا ہے اگر کوئی آپ کو دعا دے رہا ہے سلام اللہ کا نام ہے دعا ہے تو اگر کوئی نیک کام کی دعوت دے تو آپ کو اشبت نہیں کرنا چاہیے لیکن یہی کہنا ہو ایک ہزار آدمی اگر تو آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ہو خالی والیکم سلام والیکم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے لئے اگرچہ اب ایسا بھی آ گیا ہے سافٹ وار کی سب کو چلا گیا وہ بحث ہے آپ کچھ کہانا چاہ رہے ہیں سلام علیکم میرا نام سمینہ شہد ہے میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن میں نماز پڑھنا بلکل منہ نہیں کرتا مجھے غصہ غصہ آتا ہے نماز پڑھنے کے کوئی آئیت یا دعا بتائی ہے اس کے مجھے قائم آتا ہے مجھے غصہ کمانے کے اگر آئیت کے دعا اور بھوک لگنے کے بھی آئیت یا دعا بتائی ہے شکریہ خدا لیس دو سوالیں بہن کے پہلا سوال ہے اس میں میں اضافہ بھی کر دوں کیونکہ میرے پاس بھی ایک سوال آیا تھا اسی سلسلے میں ہے کہ نماز پڑھنا چاہتی ہیں نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا ایک سوال میرے پاس بھی ایک بہن کا آیا تھا انہوں نے یہ فرمایا کہ نماز پڑھنے کو یا عزدالی کرنے میں یا اور دیگر ایسے کام جو فرمتن اللہ ہوں اس میں دل نہیں لگتا اور اٹھ جاتے ہیں بیچ میں سے اس کا تدارک کس طرح سے کیا جائے دیکھئے اس کا تدارک ہمارے اماموں نے ایک فرمولا بتایا ہے جنرلی جنرلی یہ قارون ہے آپ اللہ سے نزدیک کب ہو سکتے ہیں جب دنیا سے آپ دور ہو جائیں الفاظ بدل کے کہہ دوں آسان کر دیں جتنی مادیت سے مٹیرل سے جتنا آپ دور ہوں گے جتنے جڑے رہیں گے اتنے ہی وہ در سے لا تعلق ہوتے جائیں گے اور جتنا ادھر سے کٹ آف ہوں گے اتنے ہی ادھر سے جڑتے جائیں گے یہ ایک جنرل قانون ہے جی اب آپ نماز پڑھنا چاہیں نماز میں دل نہیں لگتا اس کی وجہ کیا ہے آپ کسی چیز سے شدیدن محبت اب آپ چاہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے آپ بہن ہماری چاہے حرض کے لیے کسی بچے سے بہت چاہتی ہیں وہ بچہ ان کو تکلیف دے رہا ہے ان کا دماغ اسی میں الجا ہوا ہے الجا ہوا ہے نماز میں دل نہیں لگے ٹھیک ہے یہ اور کوئی سٹریس ہے سٹریس ہے یہ تو یہ جتنی چیزیں ہیں سب ایک بات کی طرف پلٹتے ہیں جتنا دنیا کی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی روحانیت سے آپ کا رشتہ کمزور ہوگا اسی کے مقابل میں جتنا آپ دنیا میں رہ کے دنیا کے جال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے اتنا ہی آپ کا دل ادھر لگنے والا ہے ٹھیک ہے یہ قانون ہے جی اسی لئے آپ اگر چاہیں اس طرح تو نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے دس منٹ پہلے پچیس بیس منٹ پہلے اچھی طرح سے حضور کیجئے قرآن پڑھئے تسبیح پڑھئے سخفار گئے اب جب نماز میں کھڑے ہوں گے آپ دیکھئے فرق کر کے اب آپ کا دل بھی لگے گا ٹھیک ہے دوسری بات امام علیہ السلام نے یہ یہ حدیث میں ارشاد فرمایا کسی نے کہا مولا نماز شب چھٹ گئی ہے نہیں بہت چاہتا ہوں پڑھ لوں نہیں پڑھ پاتا ہوں تمام نے فرمایا تمہارا گناہ زیادہ ہو گیا یہ جملہ خود یہ بڑی چیزوں کو بیان کر دیتا ہے یہ ہے تو بڑا چھوٹا سا جملہ لیکن یہ بہت کچھ بیان کر دیتا ہے یہی کہنا چاہتا ہوں آج اوبین کے انہیں غصہ بہت آتا ہے آپ پہلے تو یہ جانچ لیجئے کہ غصہ آپ کو آتا کیوں آتا کیوں ہیں ٹھیک ہے پھر اماموں نے ہمارے اس کا علاج بتایا ہے آپ پوزیشن چینج کیجئے ایک علاج بتایا ہے بڑا عجیب ہے آپ زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں کیسے غصہ آتا آپ اللہ اکبر زور زور پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو دیکھئے آپ کا اٹیٹیوٹ کیا ہے آپ خود جو ہے ایک انسان ہے انسانیت کے لحاظ سے جب سوچیں گے غصہ مجھے آیا کیوں غصہ ایک دیوانگی خیقسم ہے جی جی بے شک تو دیوانگی کوئی انسان نہیں پسند کرتا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے اگر غصہ اس لیے آتا ہے آپ اپنے آپ کو سوپیئر سمجھتی ہیں تو آپ سوپیریر نہیں ہیں بے شک اور لوگ بھی ہیں سوپیریر آپ سوچتی ہیں مجھے بہت ساری نعمت ملی اللہ نے آپ کے سیدادہ کسی اور کو نعمت تو یہ خود بخود تقبر کا اگر سبب ہے تو خود بخود اس طرح کی چیزوں سے آپ یہ چیز کر لیجی آپ کا غصہ ختم ہوا جاتا ہے جتنا آپ کو غصہ آئے زور زور پڑھنا شروع کر دیجی لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت یا اللہ اکبر اس لیے کہ سب سے بڑا تولہ ہی ہے یقین ہے آپ سبھی بڑا مجھ سے بڑھاؤ ساری چیز سے بڑا تو آپ کو اس سے کیا ہوگا سکون بھی ملے گا اور غصہ بھی کنٹرول ہو جائے انشاءاللہ دوسرا جو ہے ان کا سوال کہ بھوک نہیں لگتی پہلے تو ان کو ڈاکٹر کو بتانا چاہیے جی آہم علاج کرنا چاہیے آپ کا لیور جو ہے شاید اچھی طرح صحیح سے نہیں کر رہا خدا رخواستہ جی ورنہ جو ہے بھوک لگنے کا تعلق لیور سے ہے جی یا ایکسسائیس کی کمی ہے یا ڈائٹ آپ کی خراب ہے کچھ تو وہ دیکھ لیجئے شکریہ آگے بڑھتے ہیں جناب جعوید بھائی مولانا صاحب سلام علیکم میں محمد زفر زہدی علیگر سے بلا ہوں سرکار آپ سے جو ہم صدقہ نکالتے ہیں زندوں کے لیے وہ صدقہ رد بلا کہلاتا ہے لیکن جو صدقہ ہم ارہومین کے لیے نکالتے ہیں کیا وہ رد عذاب ہے اس کی وضاحت زیادہ تھا ہمارے بزرگوار سوال کر رہے ہیں علیگر سے صدقہ جو ہم جو زندہ افراد ہیں اپنا نکالتے ہیں وہ رد بلا ہے تو جو مرہومین کے لیے نکالتے ہیں تو کیا رد عذاب ہے آپ یہ کیوں خالی کہہ رہے ہیں کہ رد بلا ہے ہمارا پاس تو روایتیں ہیں صدقہ ستر چیزوں کو کے لیے فائدہ مند ان میں سے ایک رد بلا ہے ستر میں سے ایک ہے رد بلا انسان کی شفا کے لیے ہے انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے تولے عمر کے لیے ہے روزی کے لیے ہے سہر پسلامتی کے لیے ہے تو آپ تو بڑی محدودیت لا رہے ہیں سیم یہی چیز مرہومین کے لیے آپ خالی کیوں کہہ رہے ہیں کہ احساب دور کرنے کے لیے آپ ان کی گناہوں کی معافی کے لیے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور جو ہے اللہ سے نزدیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے رد مظالم کے لیے بہت سے چیز بہت بہت شکریہ آپ بھی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں اسلام ہم گھر میں بھی عزا خانہ سجاتے ہیں الحمدللہ اور یہ جب سے لوگ ڈان ہوا ہے تو اس کے ایک فائدہ مقصانات تو ہیں لیکن ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب گھر گھر عزا خانہ سج گیا ہے خود میرے گھر میں عزا خانہ نہیں ہوتا تھا عزا خانہ سجتا ہے دو سال سے تو گھر میں عزا خانہ ہے اور باہر سبیل بھی ہے تو سبیل بھی عزا خانہ ہی ہے ایک طرح سے تو اگر ہم وہاں ماتم کر رہے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیں یہ کہنا تو یہ کمپیر کرنا تو شاید ٹھیک نہ ہو ہم تو کہیں گے دونوں جگہ کیجئے بے شک ایک جگہ خالی کیوں رکھ رہا ہے آپ کہیں خالی ہے کیوں خالی یہاں ماتم کر رہے ہیں وہاں چلے ہیں وہاں ماتم کیجئے آج عزاداری میں تو کوئی محدود یہ تھا ہی نہیں بے شک ہمارے ایک استاد کہتے تھے خدا کی قسم وڑی عجیب چیز کہتے تھے کہتے تھے ہم وہاں لوگ کہتے ہیں مولا کے مجلس کے لئے لوگوں کی ضرورت ہے میں کہتا ہم کہیں بالکل نہیں ضرورت ہر روز بلا ناغہ سونے سے پہلے پہلے مولا کے مجلس خود اپنے لئے پڑھتا ہوں جی دوسروں کے لئے نہیں اور جب تک آقا کے اوپر آنسوں نہ بھالیوں سوتا ہی نہیں الحمدللہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ کے لئے تو کوئی قیدی نہیں ہے جی بے شک جس جگہ پر جس شکل میں آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو آپ یہ کیوں رہے ہیں سب علم میں کر رہے ہیں وہاں نہیں کر رہے ہیں دونوں جگہ کر لی دونوں جگہ کیجئے شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں السلام علیکم مولانا صاحب اور جعوت بھائی میرا سوال ہے کیا عورتوں کو جمعے کی نماز خطوے سے پہلے یا خطوے کے بعد پڑھنی چاہیے اور میرا دوسرا سوال ہے جس طرح سے ہمیں تقلید کی نیت کرنی چاہیے کیا ہمیں اللہ اور رسول اور اہلِ بیت علیہ مسئلہ پر ایمان کی بھی نیت کرنی چاہیے یا صرف شیعہ ہونا کافی ہے میرے سوال کی وضاحت فرمائے شکریہ مہربانی اللہ حافظ بہن کے دو سوال ہیں کہ خواتین پہ جمعہ تو یوں بھی واجب نہیں ہے تو اگر گھر میں پڑھنی تو خطوے سے پہلے پڑھیں یا خطوے کے بعد پڑھیں جماز کا وقت ہو گیا تو آپ جب چاہیں پڑھیں جب چاہیں پڑھیں دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم تقلید کرتے ہیں تو نیت کرتے ہیں جب بالغ ہو جاتے ہیں نیت کرتے ہیں دل میں ارادہ کرتے ہیں تو اسی طرح سے کیا اللہ رسول اور اہلِ بیت تعلیم السلام تو ماننے کے لیے کیا ہمیں نیت کرنی پڑھتی ہے دیکھئے یہ جو اہد ہے جی وہ تو اہد ہی ہے جی آپ قرآن میں اٹھا کر دیکھئے جی یا بنی آدم جی یہ جو اللہ کا باز ہے اللہ مہا دلیکم جی اے آدم کیا اولاد کیا تم سے اہد و پہمان نہیں لیا یہ وہی چیز یہ میساق تو ہی ہے یہی میساق یہی میساق ہے نا جی میساق کا مطلبی یہ ہوتا ہے کہ میں جب سمجھدار ہوا ہوں جی تو میں ایمان لاتا ہوں ایمان لانے کا مطلب کیا ہے دل سے اقرار کرتا زبان سے عمل سے عمل سے جی یہ خالیت ایک مرحلہ نہیں ہے جی تین مرحلے جی زبان سے جی اقرار کرنا ہے جی دل میں گرہ ماننا ہے جی اور عمل سے ثابت کرنا ہے جی مہتر شکریہ اگلا سوال السلام علیکم مولانا السلام علیکم جارید بھائی میرا ایک قوشن تھا جو بال کو جو کلر کرتے ہیں بلیک کلر ماننا ہے بلیک کلر جو لگاتے ہیں وائٹ بال کے لیے وہ کلر لگانا کیا گلت ہے میں لگا سکتے ہیں اور جو کٹنگ کرا دے نموانا جو سائیڈوں میں چھوٹے کر کے تھوڑا بالوں میں سائیڈ میں چھوٹے کر کے ایک شیپ ڈالاتے کٹنگ ویسا کٹنگ بھی کروا سکتے ہیں کہ نہیں اس کا جواب چاہیے تم مولانا شکریہ خدا فرس میں نے خود سنایا کہ بعض فرقوں میں سیاہ خضاب لگانا بلیک ڈائی لگانا ان کیا جایز نہیں ہے فرقہ جعفریہ میں کیا کالا خضاب لگانا صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرا سوال ان کا بھائی کا یہ ہے کہ جو آج کل فیشن چلا ہے نوجوانوں میں اور فیشن کی اگر شریعت میں کوئی خلاف فرضی نہیں ہو رہی ہے تو اس میں کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تو اگر سائٹ سے بال کم کر کے وہ بیچ میں بال زیادہ رکھتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیں ہمارا وہاں خالی یہ قانون آتا ہے کہ آپ کسی قوم سے شباہ شباہت نہ ہوا آپ کی تو جنرل اس طرح کی کوئی چیز اس وقت نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یہ شباہت پایا تھے تو وہ بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے شکریہ اگلا سوال مولانا صاحب اور جعبد بھائی السلام علیکم میرا سوال ہے کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں سنا تھا کہ جن مودوں کی قبریں بوشیدہ ہو جاتی ہیں انہیں ہم صحیح کروا سکتے ہیں تو کیا ہم انہیں آشور سے پہلے یا آشور کے بعد کروا سکتے ہیں یا کسی بھی روز کروا سکتے ہیں شکریہ مہربانی اب تو آشور گزر گیا لیکن بہرحال قبروں کا مرمت کرانا آشور سے پہلے یا آشور کے بعد کرانا کیسا ہے بہتر یہی کہ آشور کے بعد کرائیں کہ وہ پہلے کرائیں شکریہ آبا اگلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جعوید بھائی قبلہ یہ سوال جو ہے وہ خمس کے سلسلے میں ہے کچھ بزاحت کر دوں ہمارے بارے میں کہ ہم سید نہیں ہیں ہماری جو خمس کی ڈیٹ جو ہے وہ پندرہ شابان ہوتی ہے اور کافی پندرہ شابان گزر گئی خمس نکالا مگر پہچا نہیں سکے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خمس جو ہے وہ ڈیریکٹلی سستانی صاحب کے پاس پہنچے اور وہ ڈسٹریبیوٹ کریں کیونکہ پاس میں ہمیں ایسا لگائے کہ جہاں پہ ہم نے خمس دیا وہ صحیح جگہ پہ نہیں پہنچ سکی تو اس کے سلسلے میں بھی ہمیں بتائیں کہ اس کے کیا ہمیں کرنا پڑے گا اور جو ابھی خمس جو جمع ہوا ہوا ہے ہمارے پاس جو کافی پندرہ شابان گزر گئیں اور وہ رقم ابھی تک پہنچی نہیں ہے سستانی صاحب کے پاس تو ہماری رہنمائی فرمائیں پلیز کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ یو ایس میں جو ہے وہ کافی رولز انڈریگر نیشنز ہیں جس کو مطلب ہمیں اور نہیں پتا چلتا کہ کیسے مستحق ہیں کون سیدیں کون نہیں ہیں تو اس کے سلسلے میں بھی ذرا وضاحت کر دیں اور رہنمائی فرمائیں جزاک اللہ خیر مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو یو ایس سے سوال ہے ہمارے بھائی کا یہ خمس نکالا ہے انہوں نے اب یہ وضاحت نہیں کی کہ سہم امام اور سہم سادات سہم سادات تو مستحق سید یہ مہاں ان کو پتا نہیں چل رہا ہے تو اس سلسلے میں کیا اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سہم امام ہیں اگلے تھے آغا نے دنیا میں میں نے مجھ سے خود کہا کسی بیچ والے سے نہیں سنا کہ کیا تمہارے ہندوستان میں مثال کے طور پر کیا تمہارے ہندوستان میں کوئی حاجت مند نہیں یہاں کیوں لاتے ہو چاہاں ہمارے بھائی شریق قانون بھی ہے دیکھئے شریق قانون کیا ہے جس جگہ خمس نکالا جائے پہلے اسی جگہ خرچ کیا جائے خرچ اگر حاجت مند ہے تو وہاں پہلے اولویت جی جیسے فطرہ جی فطرہ آپ نکالتے ہیں آپ کو پہلے کہاں خرچ کرنا ہے آپ نے آس پاس دیکھنا جی بے شک اگر وہاں حقدار نہیں ہے تو آپ کو دور جانا ہے جی وہاں نہیں ہے تو اور دور جانا ہے سیم یہی آغا نے کہا کیا تمہارے جو ہے خمس وہاں سے لاتے ہیں وہاں ضرورت نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ ہے آغا جب مثلا ہندوستان میں اجازت دیتے ہیں جی تو ففٹی پرسنٹ کو دیتے ہیں کسی کو سو فیصد بھی دیتے ہیں کسی کو مثلا ایک لیمٹ دیتے ہیں کسی کو ون تھڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ون تھڑ وہ جن کو آپ دیں گے ان کی ذمہ داری پہنچانا جی آپ کا کام ہے جن کے پاس ریل میں اجازہ ہے والیڈ اجازہ ہے والیڈ اجازہ ان کو آپ دے دیتے ہیں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ جی کہ وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں یہ پہلے سے شریع قانون کے مطابق مراجعہ نے مہین کر دیا جی فرقلیو ان کو انہوں نے لکھا ہے دیا ہے اجازہ تو آپ کا کام ان کو دیتے ہیں جی جی اب آپ کی یہ زیدہ اس کا مطلب کیا ہے جی جی اسے ہوتا ہے ان کی کام پہ بھی آپ کو بروسہ نہیں ہے یعنی ہو سکتا ہے ان کے علم میں نہیں ہو یہ بات اور یہ وضاحت چاہ رہے ہیں تو جن کے پاس ویلیڈ اجازہ ہے آگا اسیستانی کی طرف سے ان کو دے دیں جیسے وین کے پاس اجازہ ہے تو وین کو دے دیں پس ہمیں سعادات جو ہے مستحق سید اگر آپ کو وہاں نہیں نہیں ملنا یہاں بھیج دیجئے لکھ دیجئے لکھ دیجئے کہ یہ سہمیں سعادات ہے انشاءاللہ عزیز چینل وین کی ذمہ داری ہوگی کہ مستحق سعادات تک پہنچا دیں اور ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ چینل وین کا صرف کام یہ نہیں ہے کہ چینل چلا رہے ہیں بلکہ چینل سوشل ورک کر رہا ہے اس میں مومنین و مومنات جو طالب علم ہے بچے ہیں جو فیس افورڈ نہیں کر پاتے ہیں ان کی کفالت کر رہا ہے ان کی ٹیوشن فیس وغیرہ چینل وین کے ذریعے لاکھوں میں جان رہے ہیں اسکولز وغیرہ میں کالجز وغیرہ میں ان کو ان کی فیس دی جارہی گائیڈ کیا جاتا ہے پاس سعادات اور نون سعادات دونوں بچے بھی ہیں تو اگر آپ چاہیں تو آپ لکھ کے بھیجیے لکھ کے بھیجیے کہ صحیح میں سعادات جو ہے وہ ان سعادات بچے جو کہ غریب ہیں مستحق ہیں ان کے ایڈوکیشن کو پر خرچو تو یہ بھی ایک طریقہ ہے پھر آپ کی مرضی اور اگر آپ امریکہ میں ہیں وہاں سعادات غریب ہیں تو ان کو دیجئے آپ بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم محترم مولانا صاحب اور چہید جاوید بھائی میں مرزا ساجد بیک بول رہا ہوں ہیدر آباد سے میرا سوال یہ تھا کہ علیہ السلام جو ہم کہتے ہیں یہ صرف معصومین کے لئے ہے یا پھر صحابی رسول جیسا کہ حضرت سلمان حضرت ابو ذر غفاری حضرت بلال وغیرہ وغیرہ ان کے لئے بھی کیا ہم علیہ السلام کہہ سکتے ہیں یا پھر ان کے لئے ان کے لئے انہیں ہم کس خطاب سے انہیں ہم کس خطاب سے بکاریں یا پھر انہیں ہم کس خطاب سے یاد کریں اس کی وضاحت کیجئے بہت شکر گزار اور ممنون ہوں گا خدا حافظ یہ ایک جنرل ہے قرآن میں آیا ہے اُبَشَّرِ السَّابِرِينَ اِذَا سَابَتْهُمُ الْمُسِيبَةِ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ اس کے بعد ہے اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلْوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرْرَحْمَ جی تو یہ تو درود اللہ نے کہاں بھیجا ہے سلام خود علیہ السلام جو ہم کہتے ہیں جی وہ اسی طرح اللہ کہتا ہے درود السلام تو جو صبر کرنے والے ہیں وہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن سچا یہ ہے کہ یہ حقدار وریجنل جو ہے وہ معصوم ہیں شکریہ آگے بڑھتے ہیں فرامت اللہ وبرکاتہ میرا سوال اس طرح ہے میں غصوم کرتا ہوں غصوم سے پہلے میں وضو کرتا ہوں اور فوراً میں اس کے بعد غصوم کو بھی غصوم ہوں اس کو کرتا ہوں صرف غصوم جنابت کے بغیر جو بھی غصوم ہوتا ہے روز میں کرتا ہوں اس کی نیتنے اس سے پہلے کہ میں غصوم کرتا ہوں اور میرا جو پانی ہوتا ہے چہرے پر یا فوزو پر وہ بھی خوش میں ہوتا ہے اس کے بعد میں نہاتا ہوں کیا میرا وضو چیٹ ہے یا غلط اس کا جانت دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں زہر اور اثر کی نماز جو میں پڑھتا ہوں اس سے پہلے میں آزان سے پہلے میں سنت کی نمازیں ادھر کرتا ہوں کیا وہ صحیح ہے یا آزان کے بید ہی مجھے وہ سنت کی نمازیں جو آشاء کہتے ہیں ان کو آزان سے پہلے یا آزان کے بید شکریہ والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد شہی علمید علم غریبہ دار سری نگر کشمیر سنتو شکریہ سری نگر کشمیر سے بھائی کے دو سوال ہیں پہلا سوال تو یہ کہ غسل سے پہلے یہ وضو کر لیتے ہیں اب انہوں نے غالباً یہ وضاعت نہیں فرمائی کہ کون سے غسل سے پہلے یہ وضو کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک ہمارے وہاں غسل سے پہلے وضو ہو سکتا ہے اس میں کوئی فراج نہیں لیکن یہ بات ان کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ کچھ وضو سے آپ نماز نہیں بڑھ سکیں گے جب تک غسل نہ ہو جب تک حضرت جو واجب غسل ہے ہاں مثلا تو آپ اس وضو سے نماز نہیں بڑھ سکیں وضو ہو جائے گا لیکن آپ چاہیں کہ مثلا نماز پڑھ لیں یا جو نماز سے ریلیٹیٹ اس طرح کی چیزیں نہیں وہ بڑھ سکتے ہیں مستحب غسل سے اگر ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن واجب غسل سے پہلے آپ نے اگر نماز آپ کی نہیں ہو پھر آپ کو غسل کرنا بڑھے گا وضو آپ کا صحیح ہے دوسری بات جو ہے کہ آپ نافلہ ہمیشہ زہر کا وقت داخل ہونے کے بعد آزان ہو یا نہ ہو اور آپ جو ہے پہلے بڑھیں گے وہ صحیح نہیں ہوگی شکریہ آگے بڑھتے ہیں جی اسلام علیکم جعبید بھائی مانا صاحب میں محمد ایٹیلی سے بولنا ہوں محمد صاحب میں دو سوال ہیں اگر اس کی آوازات کر سکے تو آپ کی بہت 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 مہربانی ہوگی پہلے تو یہ کہ یوم اعظہ آ گیا ہے امام زمانہ کو امام حسین کا پرسا دیتے ہیں اور بس یہ کہ دعا کرتے ہیں کہ ان کا ظہور کسی حسار ہو جائے اور ہم سب کی مشکلیں ہیں اور مومن مومنات کی مشکلیں دور ہوں اور تکریفیں دور ہوں پہلا سوال جعبید بھائی میرا یہ ہے کہ آبدی اور زہدی میں فرق کیا ہے آبدیوں میں اور زہدیوں میں فرق کیا ہے میں کہا ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا تھا تو میں نے کہا کہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس کی وضاحت کر سکے کہ زہدی اور آبدی میں کیا فرق ہیں کیا زین العابدین سے ہی آبدی مانے آتے ہیں اور زہدی جو ہیں وہ بھی میں خاص زین العابدین سے مانے آتے ہیں اگر آپ اس کی صحیح طرح سے وضاحت کر سکے تو جنہیں نے سوال پوچھا تھا ان کو بھی یہ بات پہنچ جائے اور دوسرا سوال یہ ہے جاویز بھائی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام وقت کا جب ظہور ہوگا جو ان کی حکومت ہوگی اپنے امام زمانہ سے بھی اپنے کو جوڑنے لگے لوگ کہ وہ سات سال حکومت کریں گے اس دنیا میں آکے سات سال دنیا میں لیکن میں نے کئی اور سنا تھا کہ ان سے کہیں زیادہ ان کی حکومت ہوگی اگر اس پہ آپ روشنی ڈال سکیں اور اس کی وضاحت کر سکے کہ ان کی سات سال نہیں ان کے بڑھ کے بہت زیادہ ان کی حکومت رہے گی اس دنیا میں تو اگر اس کی سوال کیا وضاحت کر سکے تو اور لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے گا بہت بہت شکری آپ کا سلام علیکم اس کی وضاحت فرما دیں دیکھیں احبیدی جو ہے ہم چوتھے امام کی اولاد کو آبیدی کہیں جی ان جنرل جنرل جی اب جو مثلا زیدی ہیں وہ بھی زید ابن علی سے ہیں سلام علیکم تو زید بھی تو امام چھارم کے بیٹے ہی ہیں جی بے شک تو ان کو بھی ہم آبیدی ہی کہیں گے جی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے جنرل ہی خالی آپ کہہ سکتے ہیں بیچ میں واسطہ ہے جی آبیدی جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام کا سیز ڈاریک کرشت کا رشتہ ہے ٹھیک ورنہ ایک نسل کے بعد جو ہے زید کی اولاد بھی آبیدی ہیں جی بے شک ٹھیک تو باقی تو کچھ فرق نہیں ہے جی دونوں آبیدی ہیں جی سچائی ہے کہ دونوں آبیدی جی دوسرا سوال جو ہے حضرت ولی عصر جلاللہ تعالیٰ پر جو شریف کی حکومت کتے سال رہے گی کوئی حوض آبیدی لیکن یہ جو ہے کتنے سال ہوگی وہ ایک دوسری بحث یہ تو یقینی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اللہ کا رسول یہ جو کہتا تھا کہ اگر قیامت کے دن میں جی ایک دن واقع رہ جائے جی لَتَوَّلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ تو اللہ اس دن کو طولانی کر دے گا جی یہاں تک کہ ہمارا بیٹا ظہور کرے گا تو ظہور امام کا ہونا یقینی ہے ٹھیک ہے اب سات سال یا ستر سال یہ کہیں نہیں لکھاوا ہے اس سے کیوں ہم بحث کریں ہم بحث بھی کیوں کریں ہم کیوں بحث کریں ہمارے مولا کی حکومت ہوگی اس کے بعد رجعت آئے گی امام زمان کے بعد امام حسین آئیں گے اور وہ سلسلہ چلے گا جی تو یعنی آلِ محمد کی حکومت ہوگی شایے سات سال ہو یا سات ہزار سال ہو یا سات سو سال ہو لیکن امام زمانہ کے بعد عدل کی حکومت قائم ہوگی اور چلتی رہے گی انشاءاللہ شکریہ اگلا سوال اسلام علیکم مولانا صاحب اور جاہد بھائی ہمارے تین سوال ہیں پہلا کہ آپ بھائی کی آپ پیسر پہن کے نماز پرنا کیسے ہیں اور دوسرا فٹیلی پہن یہ سے ابھی دیجائن یہ کر رہے ہیں فٹیلی پہن یہاں سے فٹیلی یہاں سے اور وہ پہن پہن کر نماز پرنا کیسے ہیں اور دوسرا سوال یہ تھا کہ چمچ سے کھانا کیسے ہیں لیسے تین سوال کے جل سے جل جواب بتا فرمائے اور پہ کھلا آہ نماز کے لیے شرائط میں سے یہ ہے واجب نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہترین لباس زیبتن کرے انسان خجبو لگائے اپنا آپ کو صاف ستھرا رکھے وہ تاہیر نظیف رہے لیکن لیکن بھائی کا سوال ہے کہ ہارف ٹی شرٹ اگر پہنے یا جو آج کل وہ جو فقیرانہ پہنچ چلی ہے پٹی ہوئے یہ جو بات ہے ان دونوں آپ اس میں دو سوال ہیں جی ایک یہ ہے کہ واجب نماز میں انسان کا بدن کتنا چھپا ہو ہونا چاہیے تو ہمارے وہاں شرر اگر مرد ہے تو شرمگاہ آگے پیچھے چھپی ہو جی بس جی ٹھیک ہے جی اور اگر عورت ہے تو پورا بدن چھپا ہونا چاہیے سوائے عوضو کا جو حصہ کھلا رہتا ہے بس کھلا رہتا ہے باقی تو یہ واجب ہے مستحب جو آپ نے بتایا ہے خوشبو لگائے لیں بہترین کپڑا پہنے وہ مستحب آپ غیروں کا کلچر آپ سے بہتر نہیں ہے آپ اپنے کلچر کو اپنا لیجی وہ جو دنیا کے کلچر سے بہتر ہے لیکن آپ کہیں حرام ہے حرام نہیں سپون سے کھانا کھانا اگر آپ کا ہاتھ صاف سترہ نہیں ہے تو چھمہ سے کھا سکتے ہیں چھلا دن مناک نہیں کیا لیکن مستحب تو ہاتھوں سے کھانا ہے بہت شکریہ آپ فرمائیے آپ کا کہہ رہے ہیں جناب مولانا صاحب جعوید بھائی سلام علیکم سرکار آپ کے درمیان ایک میرا سوال یہ ہے پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں محمد زفر زہدی علیگر سے بول رہا ہوں سرکار آپ سے یہ بوسنا چاہتا تھا کہ جب بسم اللہ الرحمن رحمان الرحیم پڑھتے ہیں جس میں رحمان الرحیم آتا ہے حدث سورہ فاتحہ کے تلاوت کرتا ہوں جس میں آتا ہے الرحمان الرحیم ان دونوں میں کیا فرق ہے کیا اس کی وضاحت ہو سکتی ہے یہ بزرگوار کا سوال ہے علیگر سے اگر آپ نام نہیں بتاتے تب بھی ہم آپ کے آواز سے پہچان جاتے کہ آپ ہمارے بزرگوار بہرحال یہ سوال چونکہ عربی زبان ہماری زبان نہیں ہے ہماری مختلف زبان ہیں عربی زبان اس کے نزاکت اور اس کی فساحت اس کی بلاغت اور جو اس کی شیرینی ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں پائی جاتی جو اور یہ اللہ کا کلام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو الرحمان الرحیم ہے اور الحمدللہ رب العالمین میں جو ہے الرحمان الرحیم اس دونوں فرق کیا ہے دیکھیں یہ ایک جو ہے عدبی فرق ہے جی اور ایک فساد وراغت والا ہے جی سچا یہ ہے کہ آپ پڑھنے میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں میں الف لام پائیاتا ہے جی الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم میں بھی الف اور جی اس لحاظ سے کوئی فرق لیکن الرحمان کا معنی کیا ہے الرحم کا معنی دونوں میں فرق پائیاتا ہے ہم کہتے ہیں الرحمان جو ہے یہ جو ہے وہ صفت ہے رحمان جو اللہ کے نام سے مخصوص ہے اللہ کے لیے اور رحم کیا ہے جو ہے مومن اور غیر مومن دونوں کے لیے باقی تو آپ جو ہے جنرلی اور کوئی اس میں جو ہے فرق پائیاتا نہیں چاہتا ہے ناظرین کرام ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ لیکن آپ کہینے جائیے ابھی حاضر ہوتے ہیں